ہلو نمشکار دوستو میں اپکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں مشن ابراڈ دوست مشن ابراڈ ایٹو چھو ہم آپ سب ایک ہاؤ ویلکم ہے دوستو آج کی ویڈیو بات کریں گے نیوزیلینڈ سیزنر ورک ویزا کے بارے میں اگر آپ نیوزیلینڈ موو ہونا چاہتے ہیں تو نیوزیلینڈ سیزنر ورک ویزا آپ کے لئے ایک اچھا پلیٹ پاوم رہے گا جس کے بحافے آپ دھیلے دیلے نیوزیلینڈ موو ہو سکتے ہیں اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو لیس ایڈوکیٹڈ ہیں جن کے ایٹوکیشن کافی کم ہے اور آپ نیوزیلینڈ مائگریٹ ہونا چاہتے ہیں بہت سارے ہمارے سبسکرائبڈز ہیں جو کی کینیڈا مائگریٹ ہونا چاہتے ہیں بٹ کینیڈا کا ان کو اپسن نہیں مل پاتا ہے کسی میں کسی وجہ سے کینیڈا آپ نہیں جا پاتے ہیں آپ کو پی آر کا اپسن نہیں مل پاتا ہے تو پھر آپ کے پاس دوسرا اپسن کیا بستا ہے تو یہاں پہ ہے نیوزیلینڈ سیزن ورک ویزا کا تو نیوزیلینڈ سیزن ورک ویزا کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیا ریکوارمنٹس ہیں اور یہاں پہ کیا ایناؤنسمنٹ کی گئی ہے نیوزیلینڈ کورورمنٹ کی طرف سے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہنے سب ڈسکرائب کیجئے گا کھنٹی کا بٹن جلور دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو پوز کریں دو تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے سیزن ورک ویزا کا کافی زیادہ ڈیمینڈ ہے نیوزیلینڈ کے اندر اور یہ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے کنٹری میں لیبر شارٹیز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے ایک نئی سکیم لانچ کی ہے جس کو بولا گیا ہے ریسی سکیم ریکنائز سیزنل ایمپلائر سکیم یہ دو سال کے لیے رہے گی انیشلی یہاں پہ سکیم کو لانچ کیا ہے اور اس میں سکسٹین تھاؤزن سیزن ورک ویزا ایسیو کے جائیں گے تیوزر فارڈرز اگر ہم بات کریں نائنٹین ٹونٹی کے ڈیٹا کی تو اس میں پورٹین تھاؤزن پور ہنڈڈڈ کا آکڑا تھا جو کی ابھی گھٹ کے آلموسٹ 9000 کا رہ چکا ہے ٹونٹی ٹونٹی کے لیے تو اس کو یہاں پہ فلفل کرنے کی بات کی ہے ٹونٹی ٹونٹی میں اور ٹونٹی ٹونٹی میں آپ کو یہاں پہ سیزن ورک ویزا ایسیو کیے جائیں گے لیکن اگر ہم بات کریں ٹونٹی ون کی تو ٹونٹی ون میں جو اس کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے سکسٹین تھاؤزن سیزن ورک ویزا ایسیو کرنے کی بات کی ہے نیو جلینڈ سیزن ورک ویزا الی سیزا الاو کرتا ہے فرائنرس کو کہ نیو جلینڈ میں سٹے کرسکے میکسوم سیون منت کے لیے اور یہاں پہ سیون منت کا آپ کو ویزا ایسیو کیا جاتا ہے۔ ایمین جو میکسوم رہے گا سیون منت کا بیسیل لیے سخ منت کا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ اپنی فیملی کو سپاونسر نہیں کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لیکی نہیں جا سکتے ہیں اور آپ کو نیوزیلنٹ چھوڑنا پڑے گا جیسے کہ آپ کا ویزا ایکسپار ہو جاتا ہے سم سرکمسٹانسز میں آپ کو یہ ویزا ون منت کے لیے اپگریڈ کیا جائے گا لیکن موسٹ اپ دے کیسے ویزن سکس منت آپ کو کنٹری چھوڑنی پڑے گی اس کے لیے آپ کی جو ایج کپیبلیٹی ہے 18 years کی ہونی چاہیے مینمم ایج تب ہی آپ اس کے لیے اپلائی کر پائیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ایک ویلیڈ جاب ہونا چاہیے from a recognized seasonal work employer of new zealand اب کن کن categories میں یہ سیزن ویزا کی jobs رہیں گی basically یہاں پہ fruit and vegetable sector میں ہے جیسے کہ harvesting ہے, packaging ہے, planting ہے and maintaining crops تو ان areaز میں سیزن ویزا ایشیو کیا جائے گا اب conditions کیا ہیں یہاں پہ ویزا ایشیو کرنے کی یہاں پھر اگر ہم بات کریں eligibility کیا ہے new zealand seasonal work visa کی تو یہاں پہ minimum آپ کی جو age 18 years ہوئی چاہیے you must have a written and signed job contract from a recognized employer of new zealand آپ کے پاس ایک job offer ہونا چاہیے چونکہ employer آپ کو provide کرے گا اور آپ کے پاس character certificate ہونا چاہیے proof of characters جیسے کہ آپ یہاں پہ police clearance certificate pcc provide کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کا health certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے good health یہاں پہ آپ اپنا x-ray HIV test اس سیزن سے تو آپ کو corona کا test بھی provide کرنا پڑ سکتا ہے اور you must speak english انگلیس آپ کو آنی چاہیے اگر آپ کو انگلیس نہیں آتی basic انگلیس بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اپنی انگلیس کو تھوڑا سا improve کرنے کی کوسس کیجئے گا you must have a valid medical insurance valid medical insurance آپ کسی بھی travel agent سے collect کر سکتے ہیں اس میں condition ہے کہ آپ اپنی family کو sponsor نہیں کر سکتے ہیں اپنے kids کو sponsor نہیں کر سکتے ہیں you cannot switch to other visa category اگلی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کیسے آپ نگلیس سے job حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کیسے job مل سکتی ہے اور کن کن طریقوں سے آپ job کے لئے apply کر سکتے ہیں سب سے important ہوتا ہے کسی بھی country میں اگر آپ نے job search کرنے ہوتی آپ کے resume prepare ہونا چاہیے اور resume preparation کے لئے اپنے e-book publish کی ہے جس کا link آپ کو نیچے مل جائے گا وہاں پہ جا کے آپ e-book download کیجئے اور اس e-book کی مجھے سے اپنا CV prepare کیجئے then آپ back to back jobs کے لئے apply کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو چیزیں سمجھ آئے ہیں کوئی ویڈاو تو کمنٹ جارو